بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کو ایک ایسی ٹپ بتا رہی ہوں جو کہ آپ سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند بھی ہے اور حیران کن بھی ہوگی جی ہاں بالکل ہمارے چاہل اکثر اکار جو ہے اس میں پانی زیادہ لگ جاتا ہے اگر ناپ کے نار ڈالا جائے یا پھر وہ کچھے رہ جانے کا خدشہ ہوتا ہے اگر پانی کم ہو جائے تو یہ بڑی پریشانی کی ہو جاتی ہے اس کے لیے جو ایک ٹوٹکا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میرا ازمودہ ہے اکثر ایسا ہو جاتا ہے انسان غلطی کا پتلا ہے تو اگر ایسا ہو جائے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ٹوٹکیں ہیں ازمائیے اور دیکھئے ان کا result کیا ہے اسی طرح نئی نئی جاداد ہوتی ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیکچی کا جو ڈھکن ہے جب چاول دم پہ آج ہے اور آپ کو لگے کہ اب یہ حلوہ بننے والے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیکچی کے ڈھکن پہ شاپر چڑھانا ہے یہ دیکھیں ایسے آپ نے دیکچی کے ڈھکن پہ شاپر چڑھا دینا ہے اور اس کو دم پہ رکھ دینا ہے جتنی دیر عمومن دم لگایا جاتا ہے اتنی ہی دیر دم پہ رکھنا ہے اگر پانی زیادہ ہوگا تو وہ شاپر جو ہے وہ پانی اس کا اس شاپر کے ساتھ چپک جائے گا تو جب آپ ڈھکن اٹھائیں گی تو شاپر سے پانی ٹپ 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 گے گا خود آپ دیکھیں گی اور اگر چاولوں میں پانی کم ہو گیا ہے چاول کچھے ہیں اور آپ نے شاپر کا دم لگا دیا ہے تو پھر بھی چاول جو ہے وہ آپ کے برکل صحیح طریقے سے کھلے ہلے گل جائیں گے صحیح طریقے سے کچھے نہیں رہیں گے کہ شاپر جو ہے وہ نمی اس کے اندر برقرار رکھے گا اس کو اڑائے گا نہیں دردر تو یہ آپ کر کے دیکھئے گا بہت ہی فائدہ مند یہ ٹوٹکا ہے بہت ہی اچھا میرا عزمودہ ہے پریشان ہونے کہ اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ چاولوں میں پانی کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا تو اب کیا ہوگا اب چاول خراب ہو گئے یہ شاپر والا ٹوٹکا ازمائیے سب کو بتائیے کمنٹس کر کے مجھے خود بھی بتائیے اور اگر میری ویڈیو پسند آگی ہے تو لائک کیجئے لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے کہ میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے فائدہ مند ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے لئے لاتی رہوں گی شکریہ